سعودی وزیر حج ڈاکٹر سالھ بنتن نے کہا ہے کہ عمرہ اجازت نامے کی کوئی فیس نہیں ہے چوبیس گھنٹے میں عمرہ زائرین کے بارہ قافلوں کو عمرے کی اجازت ہوگی سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر حج شوو عمرہ نے کہا کہ اٹھاڑا سے پینسٹھ برس تک کے افراد کو عمرہ اجازت نامے جاری ہوں گے عمرہ زائرین کو گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا ہر گروپ کے ہمراہ ماہر صحت ہوگا انہوں نے کہا کہ سعودی قیادت نے ہدایت دی ہے کہ ہنگامی صحت حالات میں عمرہ ادا کرنے والوں کو تمام سہولتیں مہیا کی جائیں سعودی عرب بانی مملکت کے حد سے لے کر اب تک دونوں مقدس مساجد کی خدمت کو عزاز کے طور پر انجام دے رہا ہے سعودی وزیر حج کا کہنا تھا کہ مسجد الحرام میں جانے کے لیے ایک مرنہ ایپ پر بوکنگ ضروری ہوگی اس کے بغیر کسی بھی شخص کو حرم شریف میں جانے نہیں دیا جائے گا ہمارا مقصد عمرہ ظاہرین اور مسلمانوں کی صحت وہ سلامتی کا تحفظ ہے اسے ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ بیرونی حاجیوں کی آمد اور واپسی میں سہولت پیدا کرنے کے لیے سپیشل ٹریک قائم کیا ہے وزارت ظاہرین کے تعاون سے تصور کو حقیقت میں تبدیل کر رہی ہے ایتمرنا ایپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے عمرہ ظاہر رہائش کا بھی انتخاب کر سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ وزارت صحت نے ایسے ممالک کی فہرست جاری کر دی ہے جن کے باشندے عمرہ ادا کرنے کے لیے آ سکیں گے وزیر حج شوو عمرہ نے بتایا کہ اللہ عمرہ کمیٹی مناسب صحت ماحول مہیا کر رہی ہے ہم نے تقنیقی مسائل پیدا ہونے کی صورت میں ایتمرنا ایپ کے متبادل بھی تیار کیے ہیں عمرہ سے واپسی پر ہوتلوں میں ایس اپیز نافس کیے جائیں گے علاوہ ازے مسجد الحرام و مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ الہ ڈاکٹر عبدالرحمن الثیس وزیر حج شوو عمرہ ڈاکٹر محمد سالب بنتن نے عمرہ کے پہلے مرحلے کے انتظامات مقدس مساجد کی انتظامیہ اور وزارت حج شوو عمرہ کے درمیان تعاون کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا عمرہ زائرین مسجد الحرام اور مسجد نبوی آنے والوں کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا سبخ ویب سائٹ کے مطابق عمرہ کی تدریحی بحالی کے فیصلے کے تناظر میں اجلاس مکہ مکرمہ میں ہوا ہے وزیر حج شوو عمرہ نے زائرین کی صحت و سلامتی کے لیے مسجد الحرام کی انتظامیہ کی کوشش کی تعریف کی سعودی عرب کی نیوز جاننے کے لیے چین کو سبسکرائب کریں اور اگر وڈیو پسند آئے تو وڈیو کو لائک اور شیئر کریں